ہلو نمشکار سسریہ کال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب افغانستان کا ہار آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے پلین میں لوگ ایسے چڑھ رہے ہیں جیسے بسوں میں اور ٹرینوں میں چڑھا جاتا ہے اور دو لوگ تو شاید گلو ماسٹر جو یو سیرفوس کا پلین ہے اس سے گر گئے اس پہ لٹک گئے تھے یا ویل پہ بیٹھ گئے تھے انیوے تو یہ ویڈیو میں ایک پورا بیک ڈراؤ بتاتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے پروس رہا ہوں تھوڑا ڈسجوئنٹڈ ہو سکتا ہے لکھ کے میں بیٹھتا نہیں ہوں تو تھوڑا سا کرنک کر لی جائے گا اگر میں تھوڑا سا ہیوائے دردر جاؤں لیکن یہ پورے آپ لوگ کو سٹوری بتا رہا ہوں تالیبان کی اور بہت سنشیپ میں 1973 میں محمد داؤد خان افغانستان کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں ظاہر شاہ جو وہاں کے لاس رولر تھے جنہوں نے افغانستان کریئٹ کیا تھا ان کو ہٹا کے ٹھیک ایک اثر ریولیشن ہوا تھا اس ٹائم 1973 میں ان کی جو انکلینیشن تھا وہ سوویٹ یونین کی طرف تھا اور یہ افغانستان کو سٹرونگ رکھنے کے لیے سوویٹ یونین کی مدد چاہتے تھے لیکن ساتھی ساتھ یہ ایک نون الائنڈ سٹینڈ بھی لے کے چلنا چاہتے تھے اور یہ زیادہ ہی سوویٹ یونین کو اس زمانے میں سوویٹ یونین تھا اب رشاہ ہے اپنے انٹرنل میٹرز میں زیادہ انٹرتیر نہیں کرنے دیتے تھے بس یہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ سپورٹ کرتے رہی ہے but USSR wanted more interference and say in Afghan policies and Afghan politics کوئی strategically افغانستان important location پر ہے 1978 میں under a revolution محمد افغانستان democratic party کے محمد تراکی ان کو دی تھرون کر دیتے ہیں اور محمد تراکی افغانستان کے سپریم ہیڈ بن جاتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی revolution ہوتا ہے پھر ڈی تھروننگ ہوتی ہے کو ہوتا ہے اور اس کے بعد محمد امین جو ہیں وہ افغانستان کے ہیڈ بنتے ہیں سوویٹ یونین کو یہ لگتا ہے اور جو محمد تراکی تھے ان کا انکلینیشن بھی سوویٹ رشاہ کی طرف تھا جب محمد تراکی کا assassination ہوتا ہے yes revolution نہیں assassination ہوتا ہے اور محمد امین ان کے second in command تھے ان کی آرمی کے وہ ان کو assassination کو لیڈ کرتے ہیں and then he becomes the head of the state اب جو under بریزنف جو USSR ہوتی ہے اس کو یہ input ملتا ہے کہ محمد امین کا جو inclination ہے وہ west یعنی USA کی طرف ہے code war اپنے اروج پرتی چرم پرتی تو پھر USSR حرکت میں آتا ہے اور ایک exile leader تھے کرمال بابروک کرمال ان کو وہ ان کا inclination بھی communist کی طرف تھا ان کو وہ head of the state بنا دیتے ہیں ایک operation storm ہوتا ہے operation storm ڈبل تھری یا ٹیپل تھری اور بہت بڑی USSR کی آرمی افغانستان میں enter کر جاتی ہے conventional weapons میں conventional weapons میرے بھائیوں ان کو بولتے ہیں جو regular weapons ہوتے ہیں artillery infantry ٹھیک ایک nuclear weapons ہو گئے conventional weapons میں اس زمانے میں USSR world کی super power ہوا کرتا تھا USA سے pay pay بھی وہ بھاری پڑا کرتا تھا USA USSR کے power کو اپنے nuclear warhead سے compensate کیا کرتا تھا تو رشا was a very big power very big army very powerful army جب رشا وہاں پر enter کرتا ہے USSR وہاں پر enter کرتا ہے تو وہاں پر جو یہ یہ بہت سارے communist reforms آتے ہیں افغانستان میں جو محمد تراکی کے ٹائم سے آنے شروع ہو گئے تھے جس کا وہاں کے لوکل افغانیز oppose کر رہے تھے اور یہ لوگ ایک نارمل فارمز تھے پیزنٹس تھے جن کے پاس historic weapons رائیفلز تھی وغیرہ وغیرہ پر وہاں پر افغانیز پاکستان کو بیز بنا کے گوریلا وارفیر شروع ہو گیا تھا جو یہ مانا جاتا ہے کہ USA نے آکے افغانستان میں گوریلا وارفیر اگینس USSR شروع کروایا یہ اپنی جگہ صحیح ہے پر تھوڑا سا ٹیکنیکی لیگلی غلط ہے USA کے آنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا یہ نون پروفیشنل فائٹرز تھے الگ الگ فیلڈز آف رائی لائف سے تھے فارمرز تھے ان لوگوں نے the mighty USSR کی آرمی کو oppose کرنا شروع کیا اب اس ٹائم and this is not some blog or some book this is how I have connected what I have I read and I have tried to join the dots and understand کہ اس ٹائم کیا ہوا ہوگا کمنٹیٹر does not mean کہ میں کہیں کچھ پڑھ کیا آپ کو بتا دوں کمنٹیٹر means بھلے میں صحیح ہو یا غلط ہوں کہ کچھ اپنے input آپ لوگوں کے ساتھ share کروں anyway تو میرے بھائیوں اس ٹائم پورے مسلم ورلڈ میں ایک extremism کیا ایک factions ہوا کرتے تھے چاہے وہ سودان ہو ایجپٹ ہو یمن ہو سعودی ہو any مسلم nation of that Algeria ہو of that side middle east and Africa لیکن وہاں کے جو monarchs تھے وہ بھی کم ruthless نہیں تھے تو وہ ان extremist factions کو control میں رکھتے تھے دبا کے رکھتے تھے اور اس زمانے میں یہ جتنا بھی Arab world آپ آج دیکھتے ہیں یہ بہت modern تھا بہت modern تھا بیٹ ایران بیٹ اراق بیٹ ایجیپٹ الیکزنڈریہ بیٹ اینی نیشن ایوین ایتھوپیا you know they were very modern nations افغانستان کی جو standard dress تھی وو mini skirt تھی یہ حال تھا standard dress جس کے آج کی تاریخ میں برخہ ہے آپ گوگل کر دیکھ سکتے ہیں the modern Arab world in 1970 and 75 اور socially یہ لوگ بہت modern تھے پہ ہاں technical know how in countries کا کبھی بھی Europe کے level کا نہیں تھا اب جب دھیرے دھیرے یہ جب ان monorex نے یہ دیکھا کہ افغانستان میں جو لڑائی ہے ایک جہاد کا روپ لیتی جا رہی ہے ٹھیک امریکہ بھی اس میں interest لے رہا ہے Europe بھی جو جو امریکہ نے آفغانز کو دیئے تھے تو یہ لوگ مجاہدین کلانے لگے غازی کلانے لگے جس کو ایک دائرے میں واقعی جہاد بھی مانا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے دیش میں گھسائے تھے اور ہم آپ کے خلاف لڑ لائے تھے تو دھیرے دھیرے کوڑ وار چل لئی تھی تو پورا ویسٹرن ورلڈ بھی لام بند ہو گیا اب ہوا یہ جتنا بھی مسلم ورلڈ تھا اور یہاں ایک ایکسٹرمیسٹ فیکشن سے پریشان تھے منارکس ان کو یہ اپوچنیٹی لگی کیونکہ ایسے نے لوگوں سے کہا نوہاں ہم دیں گے ٹیکنیکل نوہاں ہم دیں گے ٹریننگ سی آئیے کرے گی لیکن پیسہ اور مین پاور آپ لوگ ہمیں دیں گے مسلم ورلڈ تو ان لوگوں کے منارکس کو یہ لگا یہ موقع ہے اپنے دیش سے اس ایکسٹریمزم کو کھالی کرنے کا کیسے کھالی کرنے کا اور ساپ بھی مر جائے گا لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی تو اس مارڈن مسلم ورلڈ نے یہ کہا کہ we support the jihad of afghanistan ان کے منارکس نے یہ بڑی simple language میں آپ لوگ بری story سنا رہا ہوں we support the جہاد afghanistan جس سے ہمارے بھی مسلم ہونے پر مور لگ جائے گی ہمارا بھی سٹیبلش ہو جائے گا that we care about our Muslim brothers in Islam اور یہاں جو یہ extremist forces کے foot soldiers ہیں تو صاحب in Arab world نے اپنا manpower دینا شروع کیا یعنی ان کی language میں اپنے یہاں کی extremist گند کو نکال نا شروع کیا کہ جاؤ بھئے Afghanistan میں لڑو اب اس زمانے میں internet نہیں تھا satellite phone نہیں تھے whatsapp نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو یہ extremist forces تھیں ایک دوسرے سے connected نہیں تھی کوئی extremist forces خودان کی کوئی ہے سعودیہ کی کوئی اوزو کوئی ہے کہیں کی تو they were not connected traveling بھی اتنی زیادہ نہیں تھی communication نہیں تھا تو connected کیسے ہوں گیا خود سوچئے تو یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے یہ extremist forces تھی پر جب یہ دھیرے دھیرے پاکستان land کر کر کے پیشاوہ land کر کر کے افغانستان میں گسے with weapons American weapons and European weapons تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کو جاننا شروع کیا کنہوں نے پوری دنیا کی extremist factions نے for the first time ایک دوسرے کے عام نے سامنے آئے and they had a common enemy that was USSR افغانستان اسلام history میں بڑی importance رکھتا ہے یہ پہلے قراصن خیلاتا تھا اور یہ کہا گیا ہے کہ اس لئے آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے جو terror organizations ہوتی ہیں یہ اس کے پیچھے ایک حدیث ہے خیر anyway تو جب یہ مسلم ورڈ کے monarchs اپنے extremist factions کو افغانستان میں پم کر رہے تھے اپنے دیش سے دور کرنے کے لئے تو ان لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ USSR کو ہرا دیں گے the whole idea was کہ تم جاؤ مر کر کے ختم ہو جاؤ امریکہ کا idea تھا that let us bleed USSR in America was successful in that اس کے بعد امریکہ کا آتے end آتے آتے break up بھی ہو آفریکہ middle east arab world and afghans joined together started defeating USSR then پورے world کا difference کا پورا narrative change ہو گیا people couldn't believe کہ یہ کیسے ہو رہا ہے the mighty russian army کو یہ لوگ لڑا آرہ ہیں hardly trained hardly carrying body armors and helmets and America tanks تو دے نہیں سکتا تھا جو بھی America دے رہا چھوٹے ویپن دے رہا تھا مشین گن دے رہا تھا لینڈ مائن دے رہا تھا ID دے رہا تھا anti aircraft گن دے رہا تھا but not heavy weapons air support کم سے کم نہیں دے رہا تھا and USSR was using its air support also bombardment ہو رہا تھا Afghanistan کی اوپر but they kept on fighting من Europe اور Europe میں جب یہ جاتے تھے ان لوگوں کا انہی مجاہد دینز کا یہ اونچے پجام جو پین کیار ایک 47 لے کے لڑھ رہے ہیں اس سے پہلے اس ٹائم کے لوگوں کا welcome ہوا کرتا تھا اب جب یہ لڑائی جیت گئے ایک اس زمانے میں ایک لائن بڑی فیمس ہوئی تھی تو ایربیک میں افغانی میں یہ لوگ USSR کے آرمر کے اوپر لکھتے تھے جس کو کیپچر کرتی تھے گنش پین کی تمہارے لوہے سے ہمارا ایمان مضبوط ہے اس کا مطلب یہ تھا یہ بڑی مسلم ورڈ میں فیمس ہوئی تھی مسلم سٹارٹ فیلن کہ ان بیٹل آف بدر جہاں پر مٹھی پر مسلمانوں نے عرب میں اسلام فیلانے کے لیے بہت بڑی آرمی کو ہرایا تھا اور اس میں یہ مانا کیا تھا کہ فرشتے مسلمانوں کے ساتھ لڑے تھے تو جن لوگوں کے لئے امید کری جا رہی تھی کہ USSR ان کو مار پیٹ کے برابر کر دے جب یہ وہاں پر رہے ان لوگوں کی ساری نیٹورک کی آپس میں فرنڈشپ ہو گئیں رشتے داریاں ہو گئیں کسی کی بیٹی سے کسی مجہدین کی ایکسٹریمس فیکشن کے لیڈر سے شادی ہو گئی کسی کی بہن کی ہو گئی کوئی کسی کا سسر ہو گیا کوئی کسی کا سالہ ہو گیا کوئی کسی کا دماد ہو گیا and they all came into touch and by 1989 آتے آتے internet بھی آ گیا تھوڑا مطلب communication become easy so the entire جتنے لوگ افغانستان میں لڑ رہے تھے from africans to middle east to arabs to afghan یہ ایک ٹیم من گئی they had a set ideology کے لیے کہ ایران میں اسلام revolution آ گیا in the same year 1979 انہوں نے امریکہ کے about 90 ہوسٹیجز کو ایمبیسی کے ہوسٹیجز کو بندگ بنا لیا for 444 days امریکہ کچھ کر نہیں پایا کس کا ایران کا ultimately امریکہ had to pay a very handsome amount very big amount and take back their ایمبیسی سٹاف تو مسلم world کو یہ لگنے لگا یار ایران میں ہم نے امریکہ کے گھٹنے ٹکا دیئے افغانستان میں ہم نے USSR کے گھٹنے ٹکا دیئے تو we are the true superpower and in superpower سے modernization سے weaponry سے بہتر ایمان ہیں اور اگر ہم ایمان اور جنون کے ساتھ جہاد کریں گے تو we can defeat the world we are invincible جب یہ لوگ اپنی اپنی منیرکی کوئی سودان کوئی سعودی عربیا کوئی یمن کوئی نائجیریا کوئی ایجپ جب یہ لوگ اتنی impossible war جیت کے اپنے اپنے دیش پہنچے تو اس ٹائم تک وہاں کہا میں shift آ چکا تھا اور جو 1975 77 میں بہت ہی modern ایفریکن مسلم ورل تھا جو modern ایربک ورل تھا وہاں پر اسی war کے چلتے ہارڈ لائن اور ڈیولپ ہو گیا تھا اور وہاں مجاہز غازی اور وہاں کی منارکی ان کے انڈر آگئی ان کے انفلوئنس میں آگئی اور وہاں کی منارکی نے اور وہاں کی لیڈرشپ نے کی اس کے اگیس ریولیوشن نہ ہو جائے ان سے اپنی ایڈالوجی کا انسپریشن لینا شروع کر دیا ان سے ایڈوائز دینی شروع کر دی اور دھیرے دھیرے اپنی سوسائیٹی کو conservative and extremist and hard line بنا دیا this is the story in short how a socially modern Muslim world how it gradually developed into a extremist world after defeating USSR and embarrassing USA اب یہ یہاں پر ایک بات ایک چپٹر ختم ہوتا ہے اب جو situation ہوئی سامنے نکل کے آئی کہ پورا modern Muslim world extremist Muslim world ہو گیا اور جتنے بھی extremist وجاد دھرا کے لوگ تھے وہ اپنے اپنے دیشوں میں سپر ہیروز بن گئے قاضی بن گئے مجاہد بن گئے اب افغانستان میں after the withdrawal of USSR بالکل chaos ہو گیا warlords نے take over کر لیا north افغانستان کسی نے take over کر لیا کوئی provision کسی warlords نے take over کر لیا warlords وہاں پہ ایسا بولا جاتا ہے جیسے انڈیا کی اس میں ایک چھوٹے راجہ ہوتے تھے یا نواب ہوتے تھے آسان بہشا میں انہوں take over کر لیا یہ انارکی وہاں پر چلتی رہی اب the story goes like this کہ پاکستان بھی ان کے ساتھ hero بنا ہوا تھا اس time پاکستان نے اپنا یہ مان کے چلا کہ آفغانستان تو ہمارے it is our backyard ہماری دیش کا حصہ ہو گیا ہے تو this story goes like this کہ آفغانستان کا business delegation by road کابل گیا جب وہ کابل سے لوٹ رہا تھا تو اس کا kitnap ہو جاتا ہے ٹھیک یہ چیز آسانی سے google پہ نہیں ملے گی تھوڑی محنت کرنی تک بڑی سٹرونگ ہو گئی تھی پوری یہ لڑائی رشا آفغانستان کی آئیس آئی نے ہینڈل کی تھی it was super powerful تو آئیس آئی نے ان لوگ اسے بولا کہ بھائی یہ ہماری گورنمنٹ کے یا فلانے فلانے جو بھی ان کو آپ چھوڑی اس فیکشن سے تو اس فیکشن نے منع کر دیا چھوڑنے سے and it ensured کہ ہم کو رینسوم ملے اور رینسوم نہ دیتے ہوئے آئی ایک آپ کرتی ہے جس میں دو تین وہ بزنس پیپل جو بزنس کرنے گئے تھے دو بزنس من ان کو گولی لگ جاتی ہے پاکستان سوچتا ہے یہ جو بیک یار سب فیکشن کریٹ ہو گئے تو افغانستان ایک نیشن ہی نہیں ہے دس نیشن ایک کنٹری میں آگ رہے ہیں and افغانستان has always been very difficult to control be it the British in the middle 19th century be it the USSR or now be it the USA it is a very difficult country to control number one because of the battle hardened afghanes and number two because of the terrain ٹھیک اب پاکستان had to rewrite its policy towards افغانستان کہ ان کو لگا کہ ISI کی نہیں سنی but پاکستان اس کو ایک excuse نہیں بنا سکتا تھا کہ اب ہم افغانستان میں interfere کرنا شروع کریں گے اوپل نہیں کہہ سکتا تھا کہ افغانستان ہمارا پپٹ کیوں نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد ایک افغانستان پاکستان بورڈر پہ جو ایک مجاہد نے take over کر رکھا تھا وہاں کے fighters نے وہاں پر ایک گاؤں میں ایک mass rape ہوتا ہے ٹھیک اور آٹھ دست لڑکیاں shoot کر after rape مار دی جاتی ہیں this opportunity پاکستان got to interfere directly into the politics of افغانستان اور یہ جتنے بھی یو ایس ایس آر کے withdrawal کے بعد factions تھے ان لوگوں میں rampant corruption تھا ٹھیک اور یہ لوگ بڑے brutal تھے تو اب پاکستان اس کو opportunity لیتا ہے افغانستان کے matters میں گھسنے کے لیے and then وہ fighters جو یو ایس ایس آر کے خلاف لڑے تھے پر وہ dissatisfied تھے ان کو پاور شیئرنگ نہیں مل لی تھی پاور شیئرنگ ان افغانستان وہ اتر اترب ہو گئے تھے بنجال لاوارس ہو گئے تھے ان کو لے کے اور نورت ویسٹ میں مدرسوں کے بچوں کو لے کے آدمیوں کو لے کے ایک فورس تیار کرتا ہے جس کو نام دیا جاتا ہے تالیبان اور پھر گریجولی تالیبان پورے افغانستان کو ٹیک آور کرتا ہے اور جب تالیبان پورے افغانستان کو ٹیک آور کرتا ہے افغانستان میں اس کا ویلکم کیا جاتا ہے پھولوں سے مالاؤں سے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اسلام ہیں شریعہ پر چلنے والے ہیں ایک کرپشن فری ایک ایمان والی یہ گورنمنٹ اس کو واقعی افغانستان کو ایک در اسلام بنائیں گے اب تب سے لے کے آج تک کیا وہاں کے لوگوں کی سائیکی ہیں یہ جو افغانستان میں تالیبان کا ورچول رن آور ہوا ہے اس کے پیچھے کیا سائیکالجی ہے مسلم ورلڈ با ان لاج کس اس کو سپورٹ کرتا ہے کیوں کرتا ہے یہ سب میں آپ کو اس کے پارٹ میں بتاؤں گا یہ ویڈیو بڑا لمبا ہوا ہے یہاں میں نے آپ کو دعوت خان سے لے کر یہاں تک کی ہم نے آپ کو سٹوری بتا دی ہے اور جب تالیبان انٹر کرتا ہے کابول میں تو جو کرمل تھا اس کو یہ لوگ ایک کرین پہ ٹھنگا کے مارتے ہیں اور یہ ٹیک آور کر لیتے ہیں اور سال لیڈ سال کے لیے بڑی اچھی گورنمنٹ on the basis of شریعہ یہ وہاں پر چلاتے ہیں جائند وند ماترم خدا حافظ